بہت بڑی دولت ہے جو اولاد کی ہمیں اور آپ کو ملی ہے پوچھئے ان سے جن کی گوت شادی کے دو چار سال تک خالی رہ جائے کتنی منتیں اور کتنا نظر و نیاز انہوں نے اللہ کیلئے کیا ہوگا کتنی دعائیں انہوں نے مانگی ہوں گی اور کس قدر انہوں نے فکرمندی کے عالم میں اپنے شب و روز گزارے ہوں گے کہ ابھی تک گوت خالی ہے کوئی اولاد نہیں نہ بیٹی نہ بیٹا کبھی ایسے لوگوں کے سامنے دو چار باتیں کر کے دیکھیں ان کے دل کا تمام دکھڑا آپ کے سامنے آ جائے گا وجہ صرف یہی کہ میں صاحب اولاد نہیں ہوں یہ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی تمنا اور اس کی چاہت تو اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے جو اس دنیا میں تھے ان کی طرف ان کی چاہتوں میں یہ بات شامل تھی کہ وہ بھی صاحب اولاد ہوں ان کا کوئی وارث ہو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے آپ کی دو شادیاں ہوئیں حضرت سارہ سے جو پہلی بیوی ہیں اور پھر حضرت حاجرہ سے لیکن ایک عرصے تک گوت خالی ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ماغ رہے ہیں بڑھاپے کے عمر کو پہنچے ہیں اور سورہ صافات کی آیت نمبر سو میں ہے کہ اللہ سے التجا کر رہے ہیں رب حبلی من الصالحین کہ اے میرے رب نیک اولاد عطا فرما دے نیک اولاد یہی مانگنا چاہیے میرے بھائی اللہ کے نیک بندے ایسے ہی دعائیں کرتے ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں اللہ کے نبی تھے مسجد اقصہ کے متولی بیت المقدس کے ذمہ دار کتنا بڑا حدہ ہے اللہ اکبر وہ یروشلم وہ بیت المقدس جس کے لئے آج اہلِ کتاب مسلمانوں سے نبر دازمہ ہے جس پر قبضہ جمعنے کی کوششیں چل رہی ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنا وقت قبلہ پھر سے عطا فرما دے تو میرے بھائیو تو زکریہ علیہ السلام مسجد اقصہ کے متولی ہیں مریم علیہ السلام کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ اللہ جو بچہ ہوا میں اسے تیری راہ میں وقف کر دوں گی بیٹی پیدا ہو گئی انہوں نے کہا تو اللہ سے رب انہی وضاتو ہاں انسا کہ اللہ بیٹی آگئی ہے اور بیٹی اور بیٹے ایک جیسے نہیں ہوتے یعنی کہ اللہ کاش بیٹا ہوتا تو وہ تیرے دین کی خدمت زیادہ کرتا اندر اور باہر ہر جگہ وہ دیکھتا آتا اور جاتا لیکن بیٹی ہوئی ہے پر میں نے نظر مانی ہے تو اللہ اسے وقف کر رہی ہے زکریہ علیہ السلام نے مریم کے لئے مسجد اقصہ کا ایک کونہ ایک روم انہوں نے الارٹ کر دیا بنوا دیا اور وہاں پر مریم اپنے ماں کی نظر کے مطابق بیٹھ کر اللہ کے عبادت کرنے لگی اور زکریہ علیہ السلام کے زیر نگرانی ان کی تربیت ہوئی مریم ایک نئے خاتون تھی سبحان اللہ کیسی نئے خاتون جن کے نام کے ایک پوری سورت قرآن میں موجود ہیں سورہ مریم اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی واقعہ قرآن کا ایسا موجزہ ٹھیرا کہ کتنے اہل کتاب یہ دیکھ کر کہ قرآن میں سورہ مریم ہے دچیٹ پر آف میری انہوں نے اسلام کے بارے میں سوچنا شروع کیا اور اسلام لے آئے موقع ہوگا کسی وقت تو کچھ واقعات میں ذکر کروں گا لیکن ابھی بتانا ہے مقصود ہے کہ مریم علیہ السلام اپنے کمرے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہی ہیں اور کبھی کبھار جب ذکریہ علیہ السلام جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں بیٹی یہ پھل اور یہ فروٹ ترو تازہ فریش اور ایسے بھی کہ جو مارکٹ میں آویلیبل نہیں بیٹی تمہارے پاس کہاں سے آئیکون لائے ان کا جواب ہوتا تھا کہ مجھے اللہ کی لاتا پلاتا ہے یہ اللہ نے میرے پاس بھیجوایا سورہ عمران کی آیت نمبر 38 پڑھئیے تو اللہ کہتا ہے ہنالک دعا زکریہ ربہ قَالَ رَبِّ حَبْلِ مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِعُ الدْعَاءُ اسی موقع پر زکریہ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ تم مجھے نیک ذریعت عطا فرما دے نیک ذریعت نیک اولاد اے اللہ تو دعاؤں کا سننے والا ہے اس موقع پر زکریہ علیہ السلام نے بطور خاص دعا فرمائی اے اللہ یہ مریم جس کو تو بلا موسم کا فروڈ دے سکتا ہے جو آج مارکٹ میں اویلیبل نہیں ہے اے اللہ تو بلا وقت مجھ بوڑھے زکریہ کو اولاد بھی دے سکتا ہے اے اللہ تو اس پر قادر ہے میرے بھائیو بتاؤ کیا اللہ نے دیا یا نہیں اللہ نے زکریہ علیہ السلام کا وارث ان کے بیٹے یحیاء کو بنایا یحیاء بھی نبی بنے اور اس طرح انہیں اولاد اتا ہوئی اسی طرح کی دعائیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ سے کرتے ہیں پڑھ یہ سورہ فرقان کے آیت نمبر 74 تو وہاں پہ عام مومنوں کی مسلمانوں کی دعا کا ذکر ہے کہ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ اولاد مارکتے ہوئے کہتے ہیں ربنا حبلنا من ازواجنا وذریاتنا قررت آعین واجعلنا للمتقین اماما کہ اے مارے رب تو ہمیں ہماری بیویوں ہمارے بچوں سے اے اللہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے اور ہمیں نیک لوگوں کا متقیوں کا امام بنا دے یہ اللہ کے نیک بندوں کی دعا ہمیں بھی اسی طرح کی دعائیں اللہ سے مانگنا ہے صرف اولاد کی نہیں نیک اولاد کی دعا ایسی دعاؤں میں تاثیر ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین بچوں کو فرما بردار بناتا ہے اللہ تعالی جو ابھی تک لا ولد ہیں ان تمام جوڑوں کو اللہ تعالی نیک اولاد عطا فرمائے اور جو صاحب اولاد ہیں اللہ انہیں اپنے بچوں کی تربیت کی توفیق عطا فرمائے شکریہ